اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی دنیا بر میں جہاں جہاں اے آر وائے کیو ٹی وی پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعت ہے اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پروردگار عالم جو خالقِ عرض و سما ہے جو مالک ہے کل کائنات کا اور وہی پاک پروردگار عالم جو رات کی سیاہی کو دن کے اجالے میں تبدیل کرنے پر قادر ہے اور ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے کہ بے شک بے شک ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے اللہ رب العزت نے جو تمام احکامات ہم پر نازل فرمائے ہیں ہم پر لازم ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظر محترم وہ خاص طور پر ایسے ترتیب دیا گیا ہے کہ جس کو جان کر جس کے بارے میں سمجھ کر ہمیں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے کہ پروردگار عالم نے کن کن چیزوں سے ہمیں روکا ہے کن سے منع فرمایا ہے اور کن کے لیے ہمیں ہدایت دی ہے کہ وہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حلال کی فضیلت اور حرام کی مزمت یعنی کن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے اور جو چیزیں پروردگار عالم نے ہمیں استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی ہے احکامات نازل کیے ہیں یعنی جس طرح سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا اس کا ترجمہ اس کے مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اے ایمان والوں جو ستری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور یہی سورہ مائدہ میں اسی طرح سے اگلی آیت میں اشاد فرمایا کہ اور اللہ نے جو تم کو حلال ستری روزی دی ہے اس کو بلا تعمل کھاؤ اور جس خدا پر تمہارا ایمان ہے اس سے ڈرتے رہو یعنی جو چیزیں اللہ رب العزت نے تمہیں احکام دیئے ہیں اسے بلا تعمل استعمال کریں اور جس سے روکنے کا حکم دیا ہے جس سے رک جانے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہاں کون سی آیات مبارکہ میں ہمیں احکامات نازل ہوئے ہیں ہمیں کیا کیا احکامات پروردگار عالم عطا فرما رہے ہیں دین اسلام ہمیں کہاں کہاں کون سی تعلیمات عطا فرما رہا ہے قرآن مجید میں حلال اور حرام کا جو تصور اللہ رب العزت نے ہمیں پیش کیا ہے ان کے حوالے سے آج اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے موسیقی